اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نائنگے بنانا گسٹرڈ انگریڈنس میں آپ کو چاہیے ایک سو گرام بنانا فلیور جیلی ایک سو گرام کوئی بھی اور فلیور کی جیلی بائیس ٹیبل سپون چینی کے یہ حفظ بھی ضائقہ ہیں اگر آپ کو زیادہ تیز چینی پسند ہے تو آپ چوبیس ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً ڈیر کپ چینی کے بنتے ہیں آٹھ درمیانے سائز کے کیلے تین لیٹر فول کریمڈی کو دودھ دو کپ لی کو دودھ اس میں ہم نے کسٹرڈ پاوڈر مکس کرنا ہے بارہ ٹیبل سپون بنانا فلیور کا کسٹرڈ پاوڈر اگر آپ کو گرام پسند ہے تو آپ چوبیس ٹیبل سپون بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سو ایمل ویپنگ کریم یہ ساری انگریڈنس سے دو بڑے باول کسٹرڈ کے بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دکچر میں ہم دودھ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈال کے مکس کر لیں گے اس کو ہم تیز آگ پہ بکائیں گے اتنی دیر ہم بول والے دودھ میں کسٹرڈ پاوڈر مکس کر لیں گے جب یہ اوبرنا شروع ہو جائے تو آگ آہستہ کر لیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ والے مکس کر لیں گے اور اس کو ہلائی جائیں گے اب ہم اس کو دمیانی تیز آگ پہ پکائیں گے جب تک جو ہمیں کنسسٹنسی چاہیے وہ ہونی چاہتی اتنی دیر ہم اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ ساتھ نہ لگ جائے کسٹڈ مارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی آگ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ روم ٹمپریچر پہ آجائے تو اس میں کٹے ہوئے کیلے اور جیلیز ڈاو کے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو بولز میں شفٹ کر لیں گے اب ہم اس کو وپٹ کریم اور جیلی کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں گے اتنے انگریڈنز میں اس طرح کے تقریباً دو بول بن سکتے ہیں کسٹڈ مارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر میں بتائیے گا کہ آپ کا کیسے بنا موسیقی